اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک جزیں ڈالتے ہیں آج کی ہرڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت سٹینٹرل پولیس آفیس میں عالی ستحی اجلاس اجلاس میں مختلف برانچیز اور فیلڈ فورمیشنز کی جانب سے دیگر محکموں کو بھیجوائی گی سمریز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کی برانچ اور یونٹ سربراہان کو التوا کی شکار سمریز کی بروقت منظوری کے لیے کاوش مزید تیز کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سمریز پر محکموں کی جانب سے لگنے والے اترازات کو جلد ازل دور کر کے اسے منظوری کے لیے واپس بھیجوائی جائے ٹریفک وارڈنز کی ویل فیر اور حوصلہ فضائی کے لیے بھیجوائی گی سمری پر قانون سازی کے مراحل جلد مکمل کروائے جائیں زل مساحلیاتی کمیٹیوں کے قیام کی سمری منظوری کے لیے وزیر قانون کے دفتر سے مستقل رابطہ رکھا جائیں ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ اپنی برانچ کی زرے التوا سمریز کی منظوری کے لیے ذاتی طور پر فالو اپ کریں اسٹیبلشمنٹ، فائنائنس، ویل فیر، پی ایچ پی اور ایس پی یو کی جانب سے بھیجوائی گی سمریز کے کلوز فالو اپ کو بھی یقینی بنایا جائے لاہور پولیس نے دوہرے قتل کے مرکزی ملزم فیاز کو گرفتار کر لیا مغلپورا کے علاقے میں ملزم فیاز کی فائرنگ سے دکاندار اور رہگیر حلاق جبکہ ایک شہری زخمی ہوا تھا ملزم فیاز کا اپنے چچہ سے جائدات کے لیندین کا تنازہ چل رہا تھا فائرنگ کے واقعے سے علیہاس اور افتخار جانب حق اور جاویز زخمی ہوا تھا سی سی پی لاہور کی مرکزی ملزم کی گرفتاری پر ایس اچو اچرا کو شاباش سی سی پی لاہور عمر شیخ کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا لاہور انویسٹیگیشن پولیس شاد باغ نے چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم نصیم کو گرفتار کر لیا ملزم نصیم نے کاروبار کے لیے رقم کے ایوز ایتھائیس لاکھ روپے کا بوگس چیک دیا تھا اشتہاری نصیم چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں پانچ ماہ سے لاہور پولیس کو مطلوب تھا ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن زہیب نصر اللہ فرانجہ کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کوئی شاباش ایس پی اکبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی کرائم میٹنگ میٹنگ میں اکبال ٹون ڈیویجن کے تمام انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت مہانہ کر کردگی کا اجائزہ لیا گیا قتل، دھکیتی اور دیگر مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے اور چلانی تناسو بہتر بنانے کے بھی احکامات جاری ایس پی عبدالوحاب کا کہنا ہے کہ شہریوں کی غیر قانونی حراست اور تشدد ہرگز پرداشت نہیں کی جائے گی فرشناس مہنتی اور ایماندار افسران اور اہلکران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی لہوری انویسٹیگیشن پولیس نے بچھڑوں کو اپنے پیاروں سے ملوا دیا انویسٹیگیشن پولیس نوہ کورٹ نے لاپتہ ہونے والی بارہ سالہ بچی سانیہ کو تلاش کر کے والدہ کے سپرد کر دیا مغویہ سانیہ چند روز قبل اپنی والدہ کے ساتھ بزار خریدداری کرنے گئی اور رش میں گم ہو گئی تھی انچارل انویسٹیگیشن نوہ کورٹ کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی کرتے ہوئے مغویہ سانیہ کو تلاش دیا ایس پی اکبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں سمن آباد پولیس کی کار روائی نو سرباز گینگ کے تین ملزمان سے ستائیس لاکھ روپے نقدی برامت کر کے شہریوں میں تقسیم کر دی گئی گرفتار ملزمان رزا، ممتاز احمد اور فہد سے متاثرہ شہریوں سے ہتھیائی گئی رقم برامت کی گئی گرفتار کی اگے ملزمان خود کو ایجنسی کا آفیسر ظاہر کر کے سادہ لاکھ شہریوں سے رقم بٹوڑتے تھے متاثرہ شہریوں کا رقم کی واپسی پر پولیس ٹیم کے لیے نیک تمانناوں کا اظہار انچارج انویسٹیگیشن سمان آباد واجد جہانگین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی کرتے ہوئے ملزمان سے رقم برامت کی ایس پی مورل ٹون دوست محمد کی زیر قیادر منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن جاری کہانہ پولیس کی خفیہ اطلاع پر ایسٹر پر شراب سپلائی کی کوشش ناکام احمد نامی ملزم گرفتار ملزم کے قبضے سے دو سو پندرہ بوتنے شراب برامت مقدمہ درج ٹی ایس پی ٹاؤنشپ سعید احمد کی تھانہ گرین ٹون میں پریس کانفرنس ایس پی صدر حفظ الرحمن بکٹی کی سربراہی میں گرین ٹون پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کا روائی گرین ٹون کے علاقے میں جالی شراب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا منشیات فروش نائیم اور فنیمو گرفتار ملزم نے گرین ٹون کے علاقے کیر کلا میں سنوکٹ کلاب میں شراب کی فیکٹری بنائی ہوئی تھی گرفتار ملزم کے قبضے سے سینکڑوں لیٹر دیسی شراب برامت ملزمان زہریلی دیسی شراب کو ولائیتی بوتنوں میں ڈال کر لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے ایسپی سیول لائنز رضا صفدر قازمی کی ہدایت پر مغلپورا پولیس کی کر روائی دو سابقہ ریکارڈ جافتہ منشیات فروش عبدالغفار خان اور امجدلی عرف لمباگ مغلپورا پولیس کے شکنجے میں منشیات فروشوں کے قبضے سے ایک کلو آٹھ سو گرام چٹس پانسو گرام ہیرمن اور دو سو گرام آئیس برامت کی گئی منشیات فروش عبدالغفار خان کے قبضے سے دس ہزار سے زیاد نقدی بھی برامت کی گئی ایسپی سیول مغلپورا انسپیکٹر سعید انور کے مطابق ملزمان تعلیمی اداروں کے گرد و نواح اور طلبہ میں منشیات فروخت کرتے تھے شیخنپورا تھانہ بھکی کے علاقے فیروز ٹوان کے قریب ڈاکو ہلاک ڈاکو شدید دھند میں راہگیروں کو لوٹ رہے تھے ڈاکو نے پولیس گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی ڈاکو کے اپنے ساتھی کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک دو فرار پولیس نے ڈیڈ باڈی اپنی تحویل میں لے کر کر روائی شروع کرتے کھانا صدر بہاولپور پولیس کی کر روائی منشیات فروش گرفتار منشیات فروش فیاس سے بارہ سو گرام چرس برامت مقدمہ درش یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی